جی بلوستان سوشل نیوز کی پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں عبدالجبار ایک دفعہ پھر آزر ہوں عید سپیشل ایڈیشن کے ساتھ کیونکہ رمضان کا آخری عشتہ چل رہے اور عید کے تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس وقت خریداری کے لیے جو لوگوں کا بڑی تعداد مارکیٹوں کا رخ کرنے لگے ہیں ہم نے پہلی دفعہ یہ آج ایک انہوں کا پرگرام کا انقاد کیا حتیٰ کہ میں یہ بتا سکوں کہ کوئٹا شہر میں یہاں پر جو چیزیں ہیں لوگوں کے انڈ میٹ جو شوز ہیں وہ انتہائی یہاں پر جو مقبول ہے جن کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں کا رخ کرتے اور یہاں سے خریداری کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں علمدار روڑ کے ایک دکان پر جہاں پر انڈ میٹ شوز جو ہے امن مارکیٹ میں تو بہت ساری برانڈز کے دیکھیں مگر یہ انڈ میٹ شوز جو ہے اپنی مثال آپ ہے ان کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پائیدار ہے اور دوسری ان کی قیمتیں بھی کافی کم ہیں جس کے بعد کوئٹا کے لوگ جو ہے بہت زیادہ یہاں پر پسند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر خریداری کرے اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو ان کی قیمتیں بھی کافی کم ہیں اس وقت یہاں پر جو ہے میں اس دکان میں موجود ہوں میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر مختلف اقسام کے یہاں پر جو شوز ہے وہ بنائے گئے ہیں اس میں برانڈڈ شیپس کے بھی جو ہے ان کے جو شیپس ہے وہ برانڈڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو سینڈل ہے وہ بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں اور مختلف اقسام کے جو ہے یہاں پر جوتے اس وقت بنائے جا رہے ہیں جو لوگوں کے لئے جو یہاں پر صرف یہاں پر بنائے نہیں جاتے بلکہ لوگ آرڈر بھی دے دیتے تھے اور آرڈر کے اوپر بھی یہاں پر لوگ آ کر یہاں سے خرید داری کرتے ہیں یہاں پر مختلف جو مارکیٹ میں آپ کو جو برانڈڈ جو جوتے ہیں ان کے جو ڈیزائن وہ یہاں پر بقاعدہ طور پر بنائے جا رہے ہیں اگر آپ یہاں پر اگر آپ کو کوئی جوتا چاہیے تو آپ صرف یہاں پر ان کی تصویر لاکت گیا دیں ان کو وہ سیم اسی طرح کا جوتا کم قیمت پر اور پائیدار طریقے سے آپ کو بنا کے دے دیتا ہے اس وقت یہاں پر جو کام کرنے والے دکاندار ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں عید کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہیں آپ پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ مزید ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہوگے اس کے دکان کو کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم سر آپ اپنا نام باتھائیں گے میرا نام محمد جمعہ ہے محمد جمعہ صاحب آپ کتنے عرصے سے دکان کو چلا رہے ہیں کون کون سے ڈیزائن آپ کے پاس پڑی ہیں اور کس طرح آرڈر میں بناتے ہیں لوگوں کے لیے یا جو ریڈی میٹ ہے وہ بناتے ہیں کیا کہیں گے یار میں تقریباً دس سال سے یہی کام کرتا ہوں اور ہر قسم جوتے بناتا ہوں جائے چوٹ ہوئے یا چپل بوٹ ہوئے یا شوز ہوئے کوئی تصویر لاکر دے دے میں بنا دیتا ہوں اس کے لیے آرڈر پیر بی اور ریڈ میٹ بھی تیار بھی پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس بازار سے برائے رہے تھے کتنے ایک جوتا بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو کتنا جوتا بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور لوگ زیادہ پسند کیوں کرتے خاص کر بلستان کے لاؤ سر یہ جو پائیداری ہے اس میں قربان دن میں ہم لوگ پان جوڑے بناتے ہیں ایک بندہ جو پان جوڑے بناتے بسی اچھا جو میں یہ بتا دے کہ یہ کاربار کیسا ہے پہلے کاربار عید کا سیزن ہے کاربار آپ نے یہاں پر نت نئے ڈیزائن بھی بنا کر رکھیں کاربار کیسا ہے کاربار کے حوالے سے کیا کہیں گے یار پہلے تو صحیح تابی جو کچھ بھی نہیں ہے بازار فولڈوں میں بازار میں کچھ بھی نہیں ہے اور قیمت کیا ہے جوتوں کے آپ نے کیا قیمتیں رکھی ہیں قیمتیں سر مختلف ہیں ازار سے لے کر اچھا میرے آت میں ایک جوتہ ہے یہ مجھے بات پسند آئے اس کا قیمت کیا رکھے آپ نے سر یہ تو ویسے سولہ سو ہے دیتے پھر چودہ سو اسی طرح بلکل آپ نے جمعہ کان کی باتیں سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو قوالیٹی ہے وہ کافی بہتر ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں پر زیادہ زیادہ خریدیاری کرتے اور خاص طور پر عید کے سیزن میں لوگ یہاں پر زیادہ پسند کرتے اور یہاں پر آرڈر پر بھی بنائے جاتے ہیں تام ان کا یہ ایک شکوا ہے کہ جو مہنگائی کے باعث یہاں پر خریداری کا سلسلہ ہے وہ گزشتہ سالوں کی نسبت کافی کم ہے جی یہاں پر جو نٹن ڈیزائن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے بھی بھی کافی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سینڈل بھی بنائے جا رہے ہیں جو مارکیٹ میں جس طرح کے بنائے جاتے ہیں جو برانڈڈ کوالٹیز کے ہیں سیم اسی طرح کے بنائے جا رہے ہیں اور کافی پائیدار بھی ہے اس کی لچک بھی اس میں کافی زیادہ ہے ٹوچنے کا خطرہ بھی نہیں ہے یہی وجہ کے لوگ اس طرح کے جوتے جو ہے اسپیشلی طور پر بلستان کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسی طرح کے مزید اید اسپیشل ایڈیشن کے پرگراموں کے ساتھ مزید اس طرح کے پرگرام کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ